ان سرزمینوں کا سب سے بڑا قافلہ تیار کرو میں اپنے برادر نسبتی یاولک ارسلان کو بھی بتا دوں گا ہم چوبانو لار بازار کا سامان بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ جیسے تاجر کے ساتھ کاروبار کرنا ہمارے لیے بائیس سے فخر کی بات ہے دندار صاحب دیکھا جائے تو ہماری قسمت اور ہمارا راستہ دونوں کھلے ہیں آغاز ہم کرنا چاہیں گے پھر ایک ساتھ آگے بڑھیں گے چلو آؤ میرے خیمے میں شکریہ دندار صاحب ہم اس سے پہلے بامتی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب سے ہم شراکتدار ہیں ملنا جلنا رہے گا ہمارا آخر وہ اسے کہاں چھبا سکتا ہے لگتا ہے ہمارا کام کافی مشکل ہوگا ہم اسمان کے قبیلے میں داخل ہو گئے ضروری ہوا تو اس کے خیمے میں بھی داخل ہوں گے کیسے ہیں؟ دندار نے ہمارے لیے قبیلے کا دروازہ کھولا ہے اور بامسی خیمے کا دروازہ کھولے گا چلو اب بامسی کے ساتھ اپنی پرانی یادوں کو یاد کریں میرے بھائی اسمان نے آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے فرض سوپا ہے میں تجارت میں اسے بہت منافع کاما کر دوں گا خاتوں اتنا منافع کہ اس کا مجھ پر اعتماد اور بڑھ جائے گا اس کے چچا کا پیار اس کے چچا کی عزت اس کے دل میں بڑھ جائے گی اس نے میری گردن پر جو کمان کی دار لپیٹی تھی اس کی گردن میں لپیٹوں گا اور میری منتیں کرے گا وہ کہے گا چچا جان مجھے معاف کر دیں اور پھر اس دن آپ اسے ہر کس ماف نہیں کریں گے اور آج اس کی گھمنڈی خاتون ہر ایک پر حکم چلا رہی ہے آپ جانتے ہیں مجھے چوبانو لار کی ایک لوتی بیٹی کو حکم جاری کیا ہے وہ وقت میرے لیے کتنا تکلیف دے تھا یہ میں جانتی ہوں لیکن میں نے صبر کا گھونٹ پی لیا فقط آپ کے خاطر بس صرف آپ کے خاطر میری غزالی آنکھوں والی خاتون پرسکون ہو جاؤ پرسکون ان سے اس سب کا حساب لیں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا انشاءاللہ کیا میں اندر آسکتا ہوں دندار صاحب بھائی جان آجائے یاولا کرسلان بھائی جان کیسی ہو السلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام خیریت تو ہے یاولا کرسلان اس وقت کونسی ہوا تمہیں یہاں لے آئی میں شکار کرنے نکلا تھا ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا سر تاج نے مجھے خبردار کیا کہ رات کے اس پہر اسمان صاحب کے قبیلے میں مت جاؤں مگر مجھے اپنی بہن یاد آ رہی تھی خوش آمدید بھائی جان خوش آمدید آئیے تشریف رکھئے مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آپ کو اس خیمے میں دیکھ کر اچھا تو کافی وقت ہو گیا ہے اسمان صاحب سردار بن گئے اور آپ کو اپنے تمام فرائض سے ہٹا دیا گیا تھا ہے نا دندار صاحب بلکل ایسا ہی ہے لیکن تم نے مجھ سے بھی پہلے اسمان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہاں ہاں ایسا ہی ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسمان صاحب بہت مضبوط ہیں وہ ایک بائحمد جنگجوں ہیں انتہائی ذہین آدمی ہیں گیہاتو کے خلاف میری پشت پناہی صرف وہی کر سکتے ہیں وہ یہاں بازن تینیوں کو رکیں گے اور میں وہاں گیہاتو کو ان زمینوں سے نکال باہر کروں گا اور یہ زمینیں پھر سے آلم اسلام اور ترکوں کا وطن ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی جان آپ رات یہاں قیام کیجئے اور ہمارے مہمان بنے رات لمبی ہے ہم تفصیلن بات کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں آپ سے بہت سے ماملات پر باتچیپ بھی کرنی ہے موسیقی موسیقی